ہر کام میں میرے دوستو بڑی ایفرٹس ہیں بڑی خوربانیاں ہیں ہمارے ساتھ دوست ملتے ہیں بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں آپ یوٹیوب سے بڑے پیسے کمار ہیں یا کسی بڑی یوٹیوپر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا گھر بنا لی ہے اتنی بڑی گاڑی بنا لی چلو بھائی میں بھی یہ کام شروع کرتا ہوں کرتے کرتے ایک مہینہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا دو مہینہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا تین مہینہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا چار مہینہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا سال لگایا کچھ بھی نہیں دو سال لگایا کچھ بھی نہیں پھر کہتے ہیں یہ کیسے کام آ رہے ہیں میرا گوہی ہے دوستو ان کو پانچ سے دس سال پندرہ سال ہو گیا وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایک دم سے مارکٹ میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس میرے پاس گھاڑی بھی آ جائے میرے پاس منگلہ بھی آ جائے میرے پاس یہ بھی آ جائے تو میرے بھائیو دوستو ایسا نہیں ہو سکتا ہر چیز کے لیے آپ کاروبار کریں جو چیز کریں ہر چیز کے لیے افرٹس لگتی ہیں اس میں محنت درکار ہوتی ہے آپ کہیں بغیر محنت کی مجھے سب کچھ مل جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ سست پڑھے رہیں پوستی ہو کے پڑھے رہیں اور آپ کہیں کہ میں یوٹیوب پہ ویرل ہو جاؤں میرا فلاں کروبار چل جائے میرا فلاں بزنس چل جائے میرے پاس اتنے کرونوں اور بر روپے آ جائیں میرے پاس اتنے گھر ہوں میرے پاس اتنی گاڑیاں ہوں میرے پاس آئی فون آ جائے میرے پاس سمسنگ آ جائے بھائی کچھ بھی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ محنت ہی نہیں کرتے ایڈے سکول پوستی بنے میں سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے ہو تو ہر چیز کے لیے ایفرٹس لگتی ہے محنت لگتی ہے ہر کام اگر آپ چاہتے ہو نا یہ کامیابی ملے یہ کامیابی ملے تو اس کامیابی کے لیے اس کے پیچھے بھانگنا پڑتا ہے اس کے لیے ایفرٹس لانے پڑتی ہے اس کے لیے محنت کرنے پڑتی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنے پڑتی ہے بغیر کوشش میک کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دیکھem آپ کوشش نہ کریں کہ میں نیوالہ بانا کے موں میں کھاؤں تو آپ کا پیڑ بھرے گا نہیں بھرے گا اس کے لئے کوشش ہاتھی لانے پڑھیں گے کھانا پڑھے گا یا کسی سے مدد لینے پڑھیں گے مجھے کھانا کھلا دو سمجھ رہو گی نہیں سمجھ رہو گی پڑھے رہو گے تو پڑھے پڑھے مر جاؤ گے سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو اس لئے ایفٹ ضروری ہے سال میں نہیں ہوگا پانچ مہینوں میں نہیں ہوگا سالوں بھی لگ سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتا بھائی اللہ جسے چاہے دو مہینوں میں نواز دے اور جسے اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے بھائی اللہ ہی ہے سکھ کچھ بھائی ہمارے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوتا اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو تو اس لئے جو ہے نا اس لئے رزق کا وعدہ اللہ تعالی نے لیا ہے آپ محنت کریں انشاءاللہ اللہ پاک اس کا عجر ضرور عطا فرمائیں گے